بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ﷺ و بارک عی reel سیدنا و مولانا محمد و عیلہ آلہ آلہ و اصحابہ و بارک و سلیم عمل یا وزائف یہ اکثر عاملین حضرات کی quieroite شکایت ہوتی ہے یا وہ افراد جو کسی بھی اللہ کے اسم کو یا آیت کو یا صورت کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے اثرات نہیں دیکھتے اس حوالے سے کافی پریشان ہے دیکھئے قرآن پاک جتنا نماز میں پڑھنا یعنی نماز میں جتنی تلاوت فرض ہے اتنا قرآن ہر ایک پر یاد کرنا اس کو حفظ کرنا فرض ہے اور قرآن کو حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی جس طرح سے ہے اس کو بھی اسی طرح سے ادا کرنا لازم ہے اگر فور ایکزیمپل ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں تو الحمد کو الحمد گول ہے کے ساتھ کر دیا جائے وہ ڈنڈے والی ہے کے بجائے تو اس کا معنی فاسد ہو جاتا ہے جو آپ کا مقصود ہے اللہ کی تعریف کے علاوہ اس کا معنی کچھ اور ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور جو تلاوت کا اصل مقصود ہے کہ اللہ کی حمد اللہ کی حمد جو ہے وہ بھی معنی اصل نہیں دے گا اور وہ معنی فاسد ہو جائے گا تو یاد رکھئے کہ جس طرح قرآن پاک کو جتنا نماز میں پڑھنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے اتنا یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کی ادائیگی بھی پھر بھی یقین جو ہے وہ لازم ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے اس کے تلفز کو یاد کرنا ادا کرنا سیکھنا یہ بھی ہر مسلمان پر لازم ہے اسی طرح جب ہم کسی وظیفے کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے مسلمان ہیں ہم نے کوئی بھی وظائف دیکھنے ہیں یا تو وہ اللہ کے اسماع میں دیکھیں گے یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماع میں دیکھیں گے یا قرآن پاک سے دیکھیں گے کیونکہ ان کے علاوہ تو ہم لوگوں نے کہیں اور جانا نہیں یا اگر کوئی ویسے بھی وظائف ہوں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی یا اس سے مدد طلب ہوگی تو اسی طرح کی چیزوں کو وظائف کا نام دیا جاتا ہے جن کو بزرگان دین سے ہم لوگ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اگر اس کی ادائیگی میں جیسے حیق کو گول حیق سے پڑھ دینا سواد کو سین کے ساتھ بدل دینا تو ان کا مانا جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اللہ السمد کی بجائے اگر ہم سمد کہہ دیں گے سین لے آئیں گے تو مانا جو ہے وہ بلکل ہی برعکس ہو جائے گا جس سے ہماری جو ادائیگی ہے جو ہم توحید کا لفظ ادا کر رہے ہیں اللہ کے حوالے سے اللہ کی بزرگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بلکل اس کے برعکس چلی جائے گی اسی لیے نماز ہم نے کیونکہ بچپن میں پڑھی ہوتی ہیں اس کے بعد عرصہ دراز ہو جاتا ہے دوبارہ کبھی تجوید کی طرف آتے نہیں ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے ہمیں اپنی تجوید کو بہتر کرتے رہنا چاہیے قرآن کو صحیح ادا کرنے سے ہی وظائف کے صحیح ادا کرنے کی طرف راہ ملتی ہے اگر ہمیں قرآن کی روانی نہیں آئے گی تو وظائف کے اندر بھی کئی نہ کئی گڑھ بڑھ ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو اس کا اصل مغز ہے یا جس کی وجہ سے ہم وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے ہوتے جیسے کئی لوگ ہمزاد کی عمل کر رہے ہیں نورانی عمل کئی ہیں بے شمار ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا تو میرے پاس جب آتے ہیں تو جب ان کی جو عبارت ہے میں سنتا ہوں تو کانوں کو ہار لگ جاتے ہیں کہ ہم سے وہ الفاظ اداعی نہیں ہو رہے تو جب ہم کسی بھی وظیفے میں ایون کے درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم اداعیگی کو کہیں اور ہی لے گئے ہیں تو وہ جو اصل مقصود ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا اس لئے اپنی تجوید بہتر کیجئے سب سے پہلے تو اپنی نماز کے لئے کیونکہ ہم نے ہر روز پانچ وقت نماز ادا کرنی ہے کوئی وظیفہ پڑھے نہ پڑھے نماز اٹسل بہت بڑا انسان کی حفاظت کے لئے اس کی رحمتوں کے لئے اس کی برکت کے لئے وظیفہ ہے تو ہمیں کم سے کم جو جو چیزیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کو ہمیں تجوید کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہماری نماز فاسد نہ ہو اور انشاءاللہ اگر ہماری نماز ہی بہتر رہے گی تو ہمیں اور کسی وظیفہ کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اپنی اداعیگی کو بہتر کیجئے کسی بھی قسم کی آپ کوئی بھی وظائف ادا کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے وہ ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں تو پھر آپ اپنی نظر کیجئے کہ ہم کیا ان الفاظ کو صحیح سے ادا کر پا رہے ہیں یا ہم سے کہیں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو اپنے قریب ہی کسی امام صاحب سے کاری صاحبان سے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے آپ دوبارہ سے تجوید سیکھئے ان الفاظ کو ادا کرنا سیکھئے ورنہ اتنا ٹائم وظائف کے اوپر سر کرنا جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی